دعا سپاس ہے میرے اتنے پاس ہے یہ سزا ہے یا چاہت ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے یہ ایک ایسی محبت ہے درد سا دل میں ہے آنکھوں میں نمیسی ہے تو جاں نشاہ گھر سے چلی گئی ہے کہاں گئی ہے وہ گھبرانی کی بات دیئی ہے میں جانتا ہوں وہ کہاں گئی ہے آج کل اسے اپنے اماموں سے بہت محبت ہو گئی تم نے اسے جانے کیوں کیا اور میں جانتا ہوں تم غصہ کیوں کر تانیہ نے میرے سکوچ بتا دیا کیا کہے تمہیں تانیہ نے نہیں کہ وہ تم سے محبت کرتے اور تم اسے پسند تک نہیں کرتے تھو رشتہ مانگنے کا بھاؤں میں کیا کہہ سکتی ہو اس کا فیصلہ تو بلالی کریں گے راستہ دکھا سکتی ہو مدد نہیں کروگی مجھے کیا ضرورت پڑی یہ مدد کرنے کی ستیلی بیٹی ہے وہ جلگا ہو جائے گا سوچتی ہو اتیا جس طرح تم سمجھتی ہو نا کہ اگر نشا کی شادی محسن سے ہو گئی تو ایسن کی زندگی عذاب ہو جائی اسی طرح اگر نشا کی شادی ایسن سے ہو گئی تو محسن بھی پل پل مرتا رہے گا وہ نشا اور ایسن کا ساتھ پرداشت نہیں کر سکے گا ہم دیکھ کتنی مشکلیں کھڑی کر لی ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک بچے کی خوشی کا سوچو تو دوسری کی زندگی تاریکیوں میں جاتی نظر آتی ہے ایسن تمہیں پاتا ہے آج ہم سب نے مل کر تمہارے لیے بہت امپورٹن ڈیسیزن لیا ہے ہم سے مراد میں امی بابا اچھا اسی لئے امی کہہ رہی تھی کہ تمہیں میرا بہت بے سبری سے انتظار ہے ہاں ایک بات تو بتاؤ کہ آپ سارے محبت کرنے والے اسی طرح سے سٹوپڈ ہوتے ہیں جیسے میں ہو گیا ہوں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ دیکھو نا تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو میری کیر کرتے ہو میرے بارے میں سوچتے ہو مجھے بھی تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کیا سوچنا چاہ رہے ہو تم میرے بارے میں تمہاری شادی کا دیکھو یہ تو سیلفشنیس ہے کہ میں اور نشاہ شادی کرنے اور تم اکیلے رہ جاؤ تمہاری شادی ہو جائے گی تمہیں اکیلہ ہی رہ جاؤں گا نا احسن پلیز ایسے کیوں بول رہے ہو تم میں تمہیں اکیلہ نہیں رہنے دوں گا میں اکیلہ نہیں رہوں گا تمہاری شادی ہو جائے گی تو مجھے وقت ملے گا اپنے بزنس اور دوسری چیزوں پر کانسنٹریٹ کرنے کے لئے کیونکہ نشاہ تمہارا خیال رکھے گی جی نہیں تمہاری لک آف ڈر کرنے کے لئے بھی کوئی ہونی چاہیے مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری اور میری شادی ایک ہی دن ہوگی فضول باتیں مت کرو میں سے اس میں کیا فضول بات ہے یار؟ امی، دیکھیں نا، احسن کو میری ہر بات فضول لگتی ہے اس میں کیا غلط بات ہے؟ آپ بتائیں خلط ہی ہے، کیونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، میں ابھی ابھی شادی نہیں کروں گا اب تک تم مان نہیں جاتے، میں ابھی شادی نہیں کروں گا اور اگر اس کا ارادہ نہیں بنا شادی کا تو کیا نیشہ کو بھول سکو گے تو؟ امی، ارادہ کیوں نہیں بنے گا؟ ہم سب مل کر منائیں گے اسے ارادہ بھی بن جائے گا امی میرا بھائی کسی بھی صورت میں نیشہ کو نہیں بھول سکتا اتنی محبت کرتا ہے، تم سے تو بھول جائے نا اسے امی اگر آپ کیوں بھول سکتا ہے؟ اے ایسان ایسان یہ ہمیں نیشہ کو بھول لے بات کیوں کر رہی ہیں؟ پریشان ما تو، وہ تو بس ایسی مزاک کر رہی تھی نہیں، وہ ایسی بات مجھے تنگ کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتی وہ جانتی ہے کہ نشا سے جدائی کا تصور کر کے بھی میری سانس سے اکڑھنے لگتی come on buddy be brave احسن ہے پلیس مجھے نشا سے ملوا دو please تم میت آنے ہو نشا کی بہن نشا اس گھر سے اور اس گھر میں رہنے والوں سے سب رشتے دور چکی ہے میں اسے صرف ملنے آئیوں لینے نہیں آئی جو تمہارے باپ نے اس کے ساتھ کی ہے اس کے بات تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے ملے گی وہ صرف میرے ڈاد نہیں ہے نشا کی بھی ڈاد ہے اور اگر انہوں نے کچھ کہہ بھی دیا نشا کو تو اس میں میرا کیا قصور کہیں تم اپنے باپ کی لگائی ہو یا آپ پر پانی ڈالنے تو نہیں آئی ہو آپ کو میرے نشا سے ملنے پر اتنی انسیکیورٹی کیوں ہے تانیا تم آنتی کو لگتا ہے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی کیا اتنی افرد کرنے لگی ہو ہم سے ایسی بات نہیں ہے تانیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ہم آؤ 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 نراز امت سے میں کسی سے نراز نہیں ہوں آؤ تو تمہیں بھی گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیتا لکنشا اگر تم موسن سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تم ہمیں بتا دیتی ہم تمہارے ساتھ کبھی بھی زبردستی نہیں کریں گے ہاں لیکن پاپا نے تو زد پکڑ لی تھی نا ہاں تو تمہیں بھی وہاں رہ کر حالات کو فیس کرنا چاہیتا نا پھر سب ٹھیک ہو جاتا انپاکٹ میں ڈاد سے خود بات کرتی وہ میری بات تو ہمیشہ مانتے ہیں ہاں تمہاری بات چاہید مان لیتے ہیں بیٹی جو ہو تم ان کے مجھے تو کبھی انہوں نے بیٹی مانا ہی نہیں لوگ پلیز بیٹھو آئی نو تم پریشان ہوں میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں لیکن نشا میں تو تمہیں بہت ایڈیلائز کرتی تھی اتنا انسپارڈ ہوں تم سے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم پر محبت لٹانے والے لوگ اندر سے اتنے خود کرز ہو سکتے ہیں کیلو ایکچلی میں تو ڈاد سے بھی بہت نراز ہوں کہ انہیں تمہارا ساتھ اس طرح سے بلکل بات نہیں کرنی چاہیتی مجھے ٹانیا مجھے ٹانیا اب تم پلیز ان سے کچھ مت کہنا نو ٹانگے ٹانی ملے ٹانی این فاکت میں تو اہسن سے بھی بھوت لڑی ہوں اہسن آیا تھا ہاں جیسے تم یہاں آئے ہوئے ہوئے اس دن اہسن اور ہتیانتہ ہوں تھی تم سے ملنے آئے کی کیوں وہ لوگ یہاں نہیں آئے نہیں آپ ہی کیسے سکتے ہیں جو جال ان لوگوں نے تمہارے لئے بچھایا تھا خود ہی اس میں پھنس گئے کیا مطلب مطلب یہ کہ ان لوگوں نے موسن کو غلط اور جھوٹی امیدیں دلائیں تھیں کہ تم اس سے شادی کر لوگی وہ بچارہ تو اتنا خوش ہو گیا کہ اب ان لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے بتانے کی کہ تم نے انکار کر دی موسن ابھی تک نہیں جانتا نہیں ان فیکٹ وہ تو اتنا بے قرار ہے کہ کب اس کی تم سے بات ہوگی یہ تو بہت غلط بات ہے انہیں موسن کو سب کچھ بتا دینا چاہیے آئی نو آئی اگری جتنی دیر سے بتائیں گے اتنی ہی تکلیف ہوگی اس بچارے کو تانیہ تم احسن سے بات کرو اسے کہو کہ وہ بتا دے موسن کو ہم کہوں گی اچھلی آج میں اور احسن ڈینر پر جا رہے ہیں تو میں اسے بولوں گی کہ موسن سے اب کچھ منٹ چھپائے آئی ویش وہ تمہاری بات سمجھ جائے سمجھ جائے گا ایسن بہت اچھا انسان ہے اور اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے بارے میں بھی سوچتا ہے اور مجھ سے محبت کرنے لگ ہے اچھا میں چلتی ہوں کے ملتی جاہاں وہ خود کو خوش ظاہر کر رہی ہوگی مرتا ہمارے بغیر کیسے رہ سکتی ہے وہ خوش مجھے تو نہیں ایسا لگا آنٹی شاید وہ سمجھ کہیے کہ وہ ہی اس کا آخری گھر ہے یہ کیسے ہو سکتا اس کا اصلی گھر یہ ہے اور اس گھر کے دروازیں ہمیشہ اس کے لئے کھلے رہیں گے انکو آپ اسے شرطوں پہ گھر لانا چاہتے ہیں اور بیٹیاں نا شرطوں پہ واپس نہیں آتی لیکن ہماری تو کوئی شرط نہیں ہے میں اسے لینے جاؤں گی وہ آپ ہی جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا آنٹی میں موسن سے مل لو ہاں ہاں مل لو سنو موسن سے نیشہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرلا ہوں جی اندازہ ہے مجھے تمہارے لیے ایک بہت بڑا راز دل میں چھپائے بیٹھا ہے وہ راز؟ کونسا راز؟ اسے لگتا ہے کہ اگر تمہیں اس راز کے بارے میں پتا چلے گا تو تم یہاں سے کہیں چلی نہ جاؤ ایسی کونسی بات ہو سکتی ہے مومانی وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے مخبت کرتا ہے تم سے ہی 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 کیسے ہو Tania ایم فائن ایم فائن ایم فائن ایم فائن ایم فائن اے نهی ایم فائن اگو بیٹھو ایم فائن ایدھر سے گزر رہی تھی تا سوچہ ملکے جاؤ متلہ ایم فائن ایم فائن ایم فائن فائن شکایت کروں گا تمہاری اور پھر کیا ہوگا کم از کم یہ تو ضرور کہے گا کہ محبت کرنے والے یوں گزرتے ہوئے ملا نہیں کرتے بلکہ خاص طور پر وقت نکال کر ملا کرتے خاش کہ وہ مجھ سے اس حق سے بات کرے کرے گا ضرور کرے گا میں نے تو اسے کہہ دیا شاید ہوجی تو ہی کٹھی ہوگی اچھا تو پھر اس نے کیا کہا ابھی مان تو نہیں لیکن مان جائے گا وہ بھی جانتا ہے کہ مل سید کا بہت پکا ہوں thank you so much محسن کس کیا کہ تم نے میرے بارے میں احسن سے بات کی اس خوشی میں آج کا ڈینر میری طرف سے Really? Of course نہیں دینر ہوگا ضرور ہوگا لیکن میری طرف سے آخر تم میری ہونے والی بھابی ہو تم سے ڈینر تھوڑی کھا سکتا پیرنا اچھا listen تم احسن کو آسکو گے Of course اسی کے ساتھ تواؤں گا great لیکن اگر تم میرا بتاؤں گے تو وہ آئے گا نہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اسے نہیں بتاتے سرپرائز دیں گے You know what? I really like this idea Tania تم اپنے ساتھ نیشا کو لے گاؤ گی Of course Of course آئے گی وہ تم بالکل تینشن نہیں لو I'll handle it Coffee? Chai? Sure Chai Peiٹا اس طرح سے اکیلی کیوں بیٹھی ہو? جب بھی فارغ ہوا کرو میرے پاس آ جائے کھو Momani مجھے لگا آپ آرام کر رہی ہوں گی کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹی ہو تم میری تمہارے آنے سے میں بے آرام تھوڑی ہوں گی Pانیا آئی تھی سب خیریت تو ہے نا Chai Momani بس ایسی ہی مجھ سے ملنے آئی تھی بہت چالات ہو بلکل تمہاری سوتیلی ماں پر گئی ہے وہ بھی بہت تیز عورت ہے ایک بار ملیوں اس سے تو آبا ہے دوبارہ تو ملنے کا میرا کبھی دل نہ چاہے آم Momani مامو کیا کر رہے ہیں وہ دوائی کھا کر بیٹا سوکے ہیں ہر وقت پریشان رہتے ہیں تمہارے میں نے اتنا سمجھایا کہ چوتھری صاحب مت ہوا کریں پریشان اب نشا اپنوں میں کاہ کی فکر ہے منسے بہت پیار کرتے ہیں نا مامو اسی لیے میں تو اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہوں کہ میں ہی زندگی میں بابا بڑی امی مامو اور آپ جیسے رشتے موجود ہیں ہاں بیٹا تمہارے تایا اور تائی نے واقعی تمہیں بہت پیار دیا لیکن بیٹے کی محبت میں اس پیار کا بدلہ مانگ کر سوارے کیے کرائے پر پانی پھیر لیا ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے ممانو وہ لوگ صرف اور صرف محسن کی زد کی وجہ سے مجبور ہے نہیں تو وہ کبھی بھی میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتے اچھے یہ بتاؤ کہ تمہارے مامو نے سمیر کے متعلق تم سے کوئی بات کی نہیں تو دیکھو بیٹا سمیر بہت جذباتی ہے اور بہت غصے والا بھی لیکن دل میں تمہارے لیے بہت دکھ رکھتا ہے وہ تو شاید کبھی تمہیں بتا ہی نہ سکے لیکن آج میں تمہیں بتا دیتا ہوں تمہارے لیے ایک بہت بڑا راز دل میں چھپائے بیٹھا ہے وہ راز؟ کونسا راز؟ اسے لگتا ہے کہ اگر تمہیں اس راز کے بارے میں پتہ چلے گا تو تم یہاں سے کہیں چلی نہ جاؤ ایسی کونسی بات ہو سکتی ہے مومانی؟ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے تم سے تم نے محسوس نہیں کیا جب سے تم اس گھر میں آئی ہو وہ گھر کو کم وقت دینے لگا ہے رات کو دیر سے گھر آتا ہے آ کر کھانا کھاتے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تمہارا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں تم جانی نہ جاؤ کہ اس کو دل میں کیا ہے تمہارے لیے مومانی میرا خیال ہے کہ سمیر تو ویسے ہی اکثر ہی گھر لیٹ آتا ہے اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نہیں بیٹا نہیں جب سے تم نے اس گھر میں آنا شروع کیا میرا بیٹا بدل کے رہے کام پر توجہ دینے لگا مومانی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ مجھے ایسا بلکل نہیں لگتا ہے ہمیر مجھ سے ہر وقت غصے میں بات کرتا ہے بلکہ ہر وقت کچھ نہ کچھ تنزیہ انداز میں کہتا رہتا ہے نہیں بیٹا نہیں وہ اپنی محبت چھپانے کے لیے تمہیں ڈانکتا ہے مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ تمہیں اپنے تایا کی بیٹوں کی محبت کا اندازہ تو ہے لیکن اس کی محبت تو ہمیشہ نظر انداز کیا تھا اور کوئی بات نہیں ہے موسیقی اپنی کوئی نئی تصویر بھیج دو جانے من تو میں دیکھتا ہوں تو دنیا خوبصورت لگنے لگتا ہے موسیقی اچھا سویٹھارٹ میں تمہیں باد میں فون کرتا ہوں بایا کیا ہوا یہ کون ہے سویٹھارٹ ایسی وہ نمبر میں گیا شیرمکر جو سویٹھارٹ گھر میں بیٹھی ہے جس کے سامنے میں تیرا کیس لڑ رہی ہوں اس کے تمہیں ذرا پروان ہی ہے کونسا کیس کوئی قتل کیا کیا مینہ ہر بات مزاک پہ مت اڑا دیا کر کیا بات دیکھ میں نے نشا کے کان میں بات ڈال دی ہے تو اسے بہت محبت کرتا ہے تو یہ بات تو میں اسے دس دفعہ کہہ چکا ہوں اسے سمجھ میں نہیں آتا تو اسے سمجھا یقین دلانے کے لیے ثابت کیا جاتا ہے ماں نشا کے دل پہ تالہ لگا وہ اپنے تایا کے بیٹوں کے لاوہ کسی اور کا نہیں سوٹ نہیں سوچتی تو اسے سوچنے پر مجبور کر اس کے تایا کے بیٹوں نے اس کے زندگی میں نہیں آنا یہ بہت اچھا موقع اس کے دل میں جگہ بنا لے اپنی اماں تجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ احسان اور محسن کا چپٹر ہمیشن کے لیے گلوز ہو چکا دیکھ جو دکھ دیتے ہیں نا ان سے سب کا رشتہ باقی نہیں رہتا اس کے تایا کے بیٹوں نے اس کے زندگی میں نہیں آنا فائدہ اٹھا لے جگہ بنا لے اس کے دل میں اپنی مجھ سے اس کے نقرے نہیں اٹھائے گا چار دن اگر نقرے اٹھا لے گا تو ساری زندگی پھر تونہ ہی نقرے اٹھوانے ہیں نا اس سے تجھے کون سمجھائے تو انہی کے نقرے اٹھا جن سے تجھے کچھ نہیں ملنا ملنا آجان اب بتاؤ یہ ایک دم سے تمہیں کیا سوجی ہے بس کافی دن سے میرا دل چھا رہا تھا کہ باہر دنر کرو نشا ہوتی تھی تو مجھے لے آتی تھی تمہیں تو پرواہی نہیں اتنے مظلوم نہ بنو پچھلے ہفتے میں نے تمہیں کہا تھا کہ کھانے پر چلتی ہیں تم نہیں تو مجھے کہا تھا کہ نشا ہی گی تو جائیں گے وہ تمہیں اس لیے کہا تھا کہ نشا کو تم لے آؤ کے بہا تیز چیز ہو تم تمہارا ہے بھائی ہوں ہائے ہائے تانیا کافی دیر لگاتی تم نے اور مجھے تو لگ رہا تھا تم پہلے سے ہی آموجود ہوگی نشا نہیں آئی اب تم نے بتایا نہیں کہ تانیا بھی ہمارے ساتھ ڈنر پہ آ رہی ہے وہ تانیا کا خیال تھا کہ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم آنے سے منع کر دیتا ہے بیٹھو تانیا اجازت ہے یہ پلان میری اجازت کے ساتھ بنا ہے ایسن دونٹ بیروڈ یہ دینر میری طرف سے آنا تو انوائیڈ کرنے کے اکتیار بھی مجھے حاصل ام ساری پلیز ہاں سیٹ یہ ہوئی نا بات موسیقی لیکن ایسن اگر ہمارے بیچ اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ایسن لیکن ہم کازنز تو ہے نا یہی بات تو میں سمجھا نہ جا رہا ہوں کہ ہمارے بیچ میں کازنز کا ہی رشتہ کافی ہے ایسن پلیز اب تم تانیا کا مود آف نہیں کر رہا ہوں ایس اوکے موسیقی ان کی باتوں کی میں ٹینشن نہیں لیتی دیکھو میرا مقصد تمہیں ہرت کرنا نہیں تھا یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ پیز ایسن جو بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی لوگ جو بات میں آفتان پر ایسن بنا میں چلی چاک ہوں اگر دانیا چلی جاتی ہے ایسن ہی بات میں مجھے ایسن ہی بس پورا ایسن شوائن پہو بارا تنیا اگر دانیا چلی جاتی ہے تو مان تومسے ناراض ہو جاتا ہوں میں اچھی تک نہ جانتا تھا اسی لئے میں نے سے روک ہیا تیکھا موسن صرف تمہاری وجہ سے روک ہے مجھے تم بھی تو روک نہیں چاہتی تھی چاہے کسی کی وجہ سے بھی روکی ہو اگر ایسی ہی بات ہے تو ہمیشہ کیلئے روک لے موسن بھی تو یہ چاہتا ہے اب اس سے پہلے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں ہم کچھ order کریں موسیقی موسیقی تمہیں اسے اکیلے رہنا اچھا لگتے کیا اکیلے رہنا کسی اچھا لگتے تو بھر مجھے سزا دینا اچھا لگتے موسیقی موسیقی سزاں ہمارا ہے ہمارا ہے اس انسان کو آپ اکیلا نہ دیکھنا چاہے وہ آپ کو اکیلا نظر ہے تم میرے بارے میں اتنا مت سوچا کرو سرچ اچھا کوئی اور حکم ہمارا ہے بیسے اما نے آج مجھ سے ایک بات کہی سوچا تم سے پوچھنا بلکہ اس کا حال ہی پوچھنا وہ کہتی ہیں کہ جس سے محبت کرو اسے اپنی محبت کے بارے میں نہ بکا بلکہ اس پر اپنی محبت ثابت کرنا ہمارا ہے ہمارا ہے یہ محبت کیسے ثابت کرتا ہوں محبت محبت کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے میرا بھی ایمان لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی محبت ثابت نہ کرو تو اسے پتہ کچھ لگے کہ میں اسے محبت کروں سمیر مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کرو اور اس وقت پلیز مجھے اکیلا چھوٹے تو محبت کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے سمیر محبت کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے یار نہیں کرنی میں نے شادی میرے ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے بجا بجا جان سکتا ہوں بجا موسیر مجھے کوئی پسندی نہیں ہے میں کس سے کروں شادی تو ٹھیک ہے نا اگر کوئی پسندی نہیں ہے تو تانیا is perfect for you تم اب میرے سے بہت ڈاٹ کھاؤ گے موسیقی اچھلی آج میں اور ایسن ڈینر پر جا رہے ہیں تو میں اسے بولوں گی کہ محسن سے اب کچھ من چھپائے آئے ویش وہ تمہاری بات سمجھ جائے سمجھ جائے گا یو نو ایسن بہت اچھا انسان ہے اور اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے بارے میں بھی سوچتا ہے اور مجھے محبت کرنے لگے 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 مجھے مجھے 아니نا مجھے 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 سویت دے کی آج احسن مجھے ڈینر پہ لے کے گیا تھا نا دیکھی میں نے وہ اتنا خوش تھا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی اللہ اسے ہمیشہ ہی خوش رکھے کینہوں مجھے اب یقین ہے کہ احسن مجھے پروپوس کر دے گا آہ ای تنک بہت رات ہو گئی ہے تانیہ صبح بات کرتے ہیں ہاں I'm so sorry میں نے تمہیں اتنی رات کو کال کر دی actually na خوشی کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی okay bye آہ 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 موسیقی تم کو زیادہ منمانی نہیں کرنا شروع ہو گئے اور تم مجھے کچھ زیادہ ہی گنور کرنا شروع ہو گئے اب میں نے ایسا کیا کر دی ہے بھائی میں نے تمہیں کہا تھا مجھے نیشہ سے ملوالا تم نہیں ماننے اب میں نے تانیہ کو دینر پہ بھلا لیا وہ بھی جمہیں بورا لگ رہے ہیں میں اسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا ٹھیک کہتی ہے بہت ہی بے محرورت ہوتا ہے وہ تمہیں مجھ سے بہتر جانتی ہے محسن ہاں اسی لئے تم اس کی باتوں میں آرہے ہو میں اپنا فیصلہ نہیں بند ہوں مون کہہ رہا ہے تمہیں اپنے فیصلے کو بدلنے کیلئے بھائی میں اپنی اور نیشہ کی شادی کی بات نہیں کر رہا میں تمہاری اور میری شادی ایک ساتھ کرنے کی بات کر رہا ہوں باتا رہی تھی مجھے امی کہ بیٹھے بیٹھے تمہیں یہ عجیب خیال آنے شروع ہو گئے ہیں یار نہیں کرنی میں نے شادی میرا ابھی شادی کا کوئی رہادہ نہیں ہے مجھے 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 کوئی پسند ہی نہیں ہے میں کس سے کروں شادی تو ٹھیک ہے نا اگر کوئی پسند ہی نہیں ہے تو تانیا is perfect for you تم اب میرے سے بہت ڈاٹ کھاؤ گے نوشو لیکن میں تب تک ہاتھ نہیں مانی جب تک تمہارا انکار اقرار میں تبدیل یہی ہو جاتا مجھے ایک بات بتاو تمہیں تانیا نے کوئی رشوت کیوں کہ تانیا کوئی سمجھتی ہے کم آن یار تانیا کو اتنا برا کیوں سمجھتی ہو تم اچھی لڑکی ہے وہ موسیم مجھے تانیا سے شادی نہیں کرنی تو جس سے کرنی اس کا نام باتاتو ہے کوئی تم مجھے بہت ایرتیٹ کر رہے ہو اب نشا آئے گی نا وہ ہی تمہیں سمجھائے گی صرف وہ ہی تمہیں کابو میں کر سکتی ہو اسی لئے تو کہہو میرا بھائی جلدی مان جاؤ گے تو نشا بھی جلدی آجائے گی گھر میں اور اگر نہیں مانوں گا تو ٹھیک تو میں اور نشا بھی اسی طرح سے انتظار میں بیٹھے رہے ساری ہو بیٹھے رہو لو بیٹھا رکھ لو مامو یہ کیا ہے یہ تمہاری امانت ہے بیٹا جو اببہ جی میرے پاس وقعے تھے میری امانت ہاں بیٹا یہ سریعہ کے حصے کی زمین کے کاغذات ہیں بیٹا تو مامو میرا ان سے کیا تعلق ہاں بیٹا وہ اب نہیں ہے نا یہ سب تمہارے کی ہیں نہیں مامو مجھے یہ سب نہیں چاہیے میرے لئے آپ کے محبت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے مجھے یہ زمین جاہداد نہیں چاہیے مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے ہاں بیٹا میری دعائیں میرا پیار وہ تو ہے ہی ہمیشہ کے لئے تمہارے پاس لیکن اس پر تو حق ہے نا تمہارا میں نے کہا رہا مامو مجھے نہیں چاہیے یہ بیٹا یہ میری ذمہ داری نہیں میری خواہش بھی ہے سریعہ تمہاری ماں اسے ہاری زندگی میں کچھ پانگا نہیں ہم سے بھی رہا پر نا ہی ہم کچھ دے سکے اسے یہ وہ بوجھ ہے جو اببا جی اپنے کندوں سے مجھے دے گئے اور میں اپنے کندوں پر یہ بوجھ قور تک دونیڑے جانا چاہوں گا مامو کتنی دفعہ منہ کیا ہے ایسی باتیں مت کیا کریں اللہ میں یہ بہت لمبی اور سہیت والی زندگی دے اچھا تو پھر زندگی نہ کرو رکھو رکھو میں کہہ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے اگر اس میں آپ کے خوشی ہے تو میں یہ رکھ لیتی ہوں لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مامو دیکھو بیٹا زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب یہ بے جان چیزیں سانس لینے والی انسانوں سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے بیٹا زندگی میں کبھی 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 کب